السلام علیکم میرے موزیز پاکستانی ہائیو اور بہنوں آج وہ مشکل وقت آگیا ہے کہ پاکستان کا بچہ بچہ پریشانی میں مقتلع ہے پڑے لکھی جو کے پاس موقعہ نہیں اور نہگائی ہر سے تجاوز کر گئی ہے کاروبارت کرنے کے لیے لحلی نہیں اور کاروبارتی حضرات بھی جان اور مال محفوظ نہیں یہ سب حالات ہمارے پیارے پاکستان کے انفرک لیڈر لیڈروں نے کر دیئے ہیں خصوصا میں بات کرنا چاہتا ہوں کارچی کی کیونکہ میرا تعلق سنجھ سے کارچی کو مقبوضہ کارچی بھی کہا جائے تو کوئی حضر نہیں کہا جا سکتا ہے گلت نہیں ہو کیونکہ یہاں ایک گروپ جو خود کو عوامی نمائندار تو کیسے ہیں پردرہ کیا گروہ دشمن ہیں بے شرط گرد ہیں باتات ہو ہیں ایک مافیا ہے جس کا نام ایک مافیا ہے جن کے لیڈر آپ کو میڈیا پر بھی نظر آتے ہوں گے کتنے بائے خلاف طریقے پر بات کرتے ہیں وہ لوگ بلکل طریقے سے اعتماد سے تحقیق سے اور شہر و شائریوں سے اور ایک سوال پوچھیں گے اگر آپ میڈیا ریکارچے کیا جائے گا ایک سوال کا جواب وہ دوسرا ہی جواب دیتے ہیں کبھی بھی انہوں نے کلیر کسی بھی جگہ بنی کیا ایک پارٹی کو چھوڑتے ہیں گسرے میں حمولیت کر لیتے ہیں ان کا ہاتھ دے لیتے ہیں گورنمنٹ چاہیے سلسل کو پیسا چاہیے کبھی بھی عوام کی بھلائی کے بارے میں نہیں کوئی چاہیے ایک قسم کی مافیا ہے جن کا لیڈر ایک مجرم شکت ہے جس نے پاکستان میں نجا نے کتنے گھر پر و غارت کیے سندھ میں اس کے مشہور واقعات ہیں اور نجا نے بہت سارے اس کے اوپر کیسز ہیں اس وقت لندن میں رہتا ہے اس سے بھی کہا جائے کہ وہ لندن کا ہی باشیدہ ہے برطانیہ کی اس کے پاس برطانیہ کی نیشنل کی ہے اس کے پاس اور ہر وقت کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو ویڈیا دے پہلے الٹاپ بھائی نے اعزاد اپنوز کر لیا الٹاپ بھائی نے یہ کہا الٹاپ بھائی میری ہوگے پاکستان سارا الٹاپ بھائی ہوئے پاکستان کے مصروں میں دخل اپنا دی کرتا ہے ایک جرور ہم نہیں مانتے ہیں اسے شخص کو جس میں اتنی حیمت نہیں اتنے دیار نہیں اوپنا کہ وہ پاکستان میں آکر رہے ہیں ایک مرتبہ پاکستان میں قدم تو رکھے ہیں اس سے اچھا تو مشرفتا کتنا کچھ کرنے کے باؤس جلدی واپس آگیا پاکستان میں کرائج میں ووٹ گن پائنٹس پر لیے گا لوگ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے ہاتھوں سے اسٹیم چھین کر اسٹیم پ لگایا جا رہے تھے آج بولو جہاں پولنگ اسٹیشن میں چار چار بجے تھے چار چار پانچ پانچ گھنٹے تاکیر ہوئی پولنگ اسٹیشن میں پولنگ عملہ نہیں تھا کہیں تھا تو دوسری چیزیں گیا تھیں اور ان کے بعد ہوا یہ ایک اچھانہ چھے ایک مرتبہ جیت گیا بھاری ایک سیریت سے نبیل گول جن کو کبھی بھی پیٹرلز پارٹی میں ایک لاکھ ووٹ بھی ملے ان کو ایک ایک مرتبہ ہلکے سے ایک لاکھ ووٹ پڑ گیا وہ بھی نو گھنٹوں میں اگر کلکلیٹ کیا جائے تو کلکلیٹشن پر ٹائننگ کلکلیٹ کریں گے آپ تو 5.5 ٹیکنڈ پی بننے لے ایک نے ووٹ دیا اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ووٹ دیتے وقت ایک انگوٹھا دیا جاتا ہے انگوٹھے کا اسٹم لگایا جاتا ہے اس وقت ہی دو تین سیکنڈ لگ جاتے ہیں نشان کیا جاتا ہے مارک کیا جاتا ہے تب دو تین سیکنڈ لگ جاتے ہیں پر چیان اسٹے دو تین یا چار منٹ جتنی بھی جلدی کرلو آپ ہو جائیں گے اور لوگ سوچتے بھی یہ کونسے ووٹر سے جنہوں نے چار سیکنڈ میں ووٹ دے دیا نو گھنٹے کے اندر اور ٹلتہ ہوسنے میں آج کار جو پاکستان کو جلا دیں گے پاکستان کو جلا دیں گے اور آپ ماں کی گالی دوکے تو ہم دین کی گالی دیں گے میرے ہاتھ میں تلوالیں رہا جائیں اور آج دن کے بعد ہم اعلان کریں گے وہ عوام کو تیار دینا چاہیے اگر آپ اتنے ہی کلیر ہیں عوام کے مینڈیٹ سے آیا ہیں تو آپ دوبارہ الیکشن یہ ایک الیکشن کیوں نہیں کرنے دیتے پتہ اچھا جائے گا کون عوام کا نمائن جا اور ایک مردبہ پرانی واضح الٹاہ حسین نے کہا تھا کہ برے سگیر میں سب سے بڑی گلتی ہندوستان کی ہندوستان کا بڑھوارا تھا جڑا سوچو پاکستانیوں دیکھو یہ این پی ایم ہمارے دوست ہیں یا پاکستانی ہیں یا پاکستان کے دشمن ہیں خود اکردادہ لگیا جو میرا دل چاہتا ہے اگر یہ الٹاہ حسین میں تھوڑی سی بھی مدتی تو اس وقت پر پاکستان میں ہوتا اور پاکستان کی نمائنگی کرتا اور کہ اللہ پھر اپنا خیال لگیں پاکستان ذلہ ہوا